جمعیت علماء اسلام فے نے اہم اور بڑا فیصلہ کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے آئندہ انتخابات میں کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس تیسرے روز بھی جاری رہا جمعیت علماء اسلام کے میڈیا سلسے جاری بیان کے مطابق ترجمان جی یو آئی کے ترجمان اسلم غوری نے اجلاس کے حوالے سے کہا کہ اجلاس کی صدارت جی یو آئی سربرا مولانا فضل الرحمان کر رہے اجلاس میں دستوری ترامین کو حکمی شکل دے دی گئی آئندہ قومی و صوبائی انتخابات کے حوالے سے حکمی فیصلہ کیا جائے گا اجلاس میں ملکی قومی سیاسی صورتحال پر طویل مشاورت کی گئے انہوں نے کہا کہ آئندہ قومی صوبائی انتخابات آئینی مدت کے اندر کرنے کی سفارش کی گئی ہے اجلاس میں مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری مولانا قمر الدین مولانا صلاع الدین سینیٹر کامران مرتضی مولانا عمجد خان سینیٹر مولانا عطا الرحمان خلیل احمد مولانا غلام قادر مفتی عبرار احمد خان جلال الدین ایڈوکیٹ مفتی روزی خان جبکہ مرکزی نازم انتخاب مولانا عطا الحق درویش نے خصوصی شرکت کی تین روز سے جاری جمعیت علماء اسلام فے کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا جمعیت علماء اسلام نے آئندہ انتخابات میں کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا جمعیت علماء اسلام فے کے پی کے سمیت تمام قومی و صوبائی حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی دوسری جانب نگرہ وزیر آزم کے لیے پی ڈی ایم قائدین میں مشاورت جاری ہے اور ابتدائی طور پر اس منصب کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق موجودہ اسمبلی کی آئینی مدت مکمل ہونے پر ذمہ داری نگرہ حکومت کو سومپی جائے گی اس کے لیے بددائی طور پر نگرہ وزیر آزم کے لیے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ حکومتی جماعتوں کے رہنماوں کے مابین مشاورت میں نگرہ وزیر آزم کے کچھ نام رکھے گئے ہیں اگر اس معاملے پر پیش رفت ہوتی ہے اور کسی پر اتفاق کیا جاتا ہے تو پھر یہ نام منظر عام پر لائے جائیں گے